اور اب بات کریں گے مسلمانوں کی طاقت کی بابری مسجد کو شہید کرنے والے سکھ بلبیر سنگھ نے مسلمان ہونے کے بعد سو نئی مساجد بنانے کا اعلام کر دیا ہے محمد عمر نے خواب کو سچ کر دکھاتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں نوے مسجدیں تعمیر کرا دی یہ ریپورٹ دیکھیں انتہا پسند ہندو تنظیم شفصینہ کا سرگرم کارکون بلبیر سنگھ چہ دسمبر انیس سو بانوے کو تاریخی بابری مسجد کو شہید کرنے میں پیش پیش رہا مسجد کی شہادت کے بعد بلبیر سنگھ کا ایک ساتھی پاگل ہو گیا جس نے انتہا پسند بلبیر سنگھ کو مزید خوف زدہ کر دیا سکون کی تلاش میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا اور مندر بھی ہر جانب سے نا امید ہو کر آخر میں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوا اور دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا بلبیر سنگھ کا اسلامی نام محمد عامر رکھا گیا جس نے بابری مسجد کی شہادت پر پشمانی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک سنگین گناہ قرار دیا جس کی تلافی کے لیے اس نے سو مساجد کی تعمیر کا اعلان کیا گناہ میں صرف جس وجہ سے ہوا ہوں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا نشتارن کے لیے ہم جو ہے سو مسجدیں بنائیں گے تابقہ کار سیوک اہلکار اب تک نوے مساجد تعمیر کرا چکے ہیں جہاں سے پانچ وقت اللہ اکبر کی صدا گونچتی ہے ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے وہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی والدہ اور اہلیہ بھی مشرف با اسلام ہو چکی ہیں